بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر نرندر موڈی نے فرانس کا ایک دورہ کیا ہے یہ دورہ 13 جولائی سے لے کے 14 جولائی تک تھا صرف دو دن کا دورہ تھا لیکن اس دورے کے اندر جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں جو دیفنس کوپریشن کے ایگریمنٹ سائن کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ انڈیا نیوی سے ریلیٹڈ ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دورے کے اندر جتنی بھی چیزیں انڈیا کو ملنے جاری ہیں ان میں سے 99 فیصد کا تعلق جو ہے وہ انڈیا نیوی کے ساتھ ہے انڈیا کی جو دیفنس ایکوزیشن کاؤنسل ہے دی اے سی جو کہ یہ بتاتی ہے کہ انڈیا نے کون سا ہتھیار لینا ہے کون سا ہتھیار جو ہے وہ اپروف کرتی ہے اس کے بعد جا کے وہ ہتھیار پرچیز کیا جاتا ہے آپ کہہ لیں کہ ان کی جو فائنل آثورٹی ہے ہتھیاروں کو لینے کی جہادوں کو لینے کی شپس کو لینے کی سب میرینز کو لینے کی وہ یہ دیفنس ایکوزیشن کاؤنسل ہے جس کو ہیڈ جو ہے وہ انڈیا کے دیفنس منسٹر کرتا انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹر کے دورے سے کچھ دیر پہلے 26 رفال تیارے اور 3 سکورپین سب میرینز کی اپروفل دی یہ اپروفل 13 جولائی کو آئی اور 13 جولائی کو انڈیا کے پرائم منسٹر کا دورہ جو ہے وہ فرانس میں سٹارٹ ہوتا ہے 14 جولائی کو انڈیا کے پرائم منسٹر فرانس کے اندر ایک تقریر کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور فرانس جو ہے وہ مختلف قسم کی سب میرینز نیبل شپس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ ان کے ایگریمنٹس جو ہے وہ سائن ہو چکے ہیں بسیکلی ایگریمنٹس نہیں ہوئے یہ ایم او یوز ہیں کہ مل کے کام کریں گے اس کے علاوہ کامبیٹ ائرکرافٹ انجنز جو ہیں ان کو کوڈیبلپ کیا جائے گا ہیلیکاپٹر انجنز کے اوپر کولیبوریشن جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے گی اور دونوں ممالک کی جو سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے اس کے اوپر ورکنگ کی جائے گی بسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک قسم کی فرانس اور امریکہ کے درمیان ایک رائیولری جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے بھی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ انڈیا کی ڈیفنس مارکٹ کو کون سا کنٹری جو ہے وہ کیپچر کرتا ہے کیونکہ اگر صرف رفال ہی کی بات کر لی جائے تو ہمیں پتا ہے کہ پچھلے سال 2022 کے اندر امریکہ کا فی 18 جہاز اور فرانس کے طرف سے رفال ایم جہاز جو ہے وہ انڈیا بھیجے گئے تھے وہاں پہ ان دونوں تیاروں کے ٹیسٹ بغیرہ ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے پاس جو اس وقت دو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں دونوں سکی جمپ والے ہیں تو ان دونوں تیاروں کی سکی جمپ کے اوپر سے فلائٹ کے بارے میں جو ٹیسٹنگ تھی وہ گوہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک ان کی نیول بیس ہے وہاں پہ کنڈکٹ کیے گئے تھے یہ جو رفال ایم تیارہ ہے اور جو فی 18 جہاز ہے دونوں کیٹپلڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ لانچ کیے جاتے ہیں امریکن نیوی میں بھی یہ کیٹپلڈ کے ذریعے سے لانچ کیے جاتے ہیں اور فرانس کے پاس جو اس وقت چارز جگال ائرکرافٹ کیریئر ہے وہاں سے بھی یہ صرف کیٹپلڈ کے ذریعے سے لانچ کیے جاتے ہیں انڈیا کے پاس کیٹپلڈ والا فیلحال کوئی ائرکرافٹ کیریئر نہیں ہے اس حوالے سے ان دونوں جہازوں کی جو ایویلویشن تھی وہ انڈیا کے اندر کی گئی اور اب انڈیا نے یہ اپروف کر دیا کہ انڈیا نیوی کے لیے آنے والے دنوں میں چھبیس رفال ایم تیارے پرچیز کیے جائیں گے اب یہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا اس کے اوپر ابھی بات چیت ہوگی اور اس کے بعد جا کے کہیں یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی چھبیس تیارے جو ہیں وہ پرچیز کیے جائیں گے اور یہ صرف چھبیس رفال ایم تیارے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ ان کا ایکپیپنٹ بھی ہوگا ویپنز بھی ہوں گے سیمولیٹرز بھی آئیں گے سپیر پارٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈسکس کیے جائیں گے ایگریمنٹ میں شامل ہوں گے ساری ڈاکومنٹیشن کرو کی ٹریننگ لوجسٹک سپورٹ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس ڈیل کے اندر شامل ہوگا اس کے علاوہ یہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ جہاز کے ریلیٹیڈ ہیں لیکن پھر اس جہاز کی مینٹنیس ریپیر اور آپریشنز کے حوالے سے انڈیا کے اندر جو فسیلیٹیز انہوں نے بنانی ہے ان کے اوپر بھی اسی معاہدے کے اندر جو ہے وہ باتچیت کی جائے گی کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف جہاز لے لیا اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں جب آپ نے اس کو ریپیر کرنا ہے جب آپ نے اس کی مینٹننس کرنی ہے تو آپ اس کو فرانس تو نہیں بھیجتے وہ سارا کچھ آپ نے اپنے ملک کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے تو جو فسیلیٹیز آپ کو چاہیے ہوں گی یا آپ کہلیں کہ انڈیا نیوی کو جو فسیلیٹیز چاہیے ہوں گی وہ انڈیا نیوی اپنے ملک کے اندر ہی تیار کرے گی فرنچ میڈیا کے اندر اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ ایگریمنٹ جب سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد فرانس کی نیوی اپنے کچھ رفال ایم تیارے جو ہیں وہ انڈیا کو دے گی تاکہ انڈیا نیوی جو ہے وہ ان تیاروں کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ فمیلیرائز کر لے اور اپنے پائلٹس کو ان تیاروں کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ سٹارٹ کر دے ایگریمنٹ ہونے کے تقریباً چھ مہینوں کے اندر دو سے چار اس طرح کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ انڈیا کے حوالے کیے جائیں گے اور انڈیا نیوی کے استعمال میں آ جائیں گے فیل وقت رفال ایم تیارے کا کوئی بھی ٹوین سیٹ والا ٹرینر ویرینٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن انڈیا نے جو یہ چھبیس تیارے حاصل کرنے ہیں ان کے اندر ان کا کہنا ہی ہے کہ ہمیں بائیس سنگل سیٹ والے تیارے چاہیے اور چار جو ہیں وہ ڈول سیٹ والے تیارے چاہیے اب کیا یہ ڈول سیٹ والے تیارے وہی ہوں گے جو کہ اس وقت انڈیا ایر فورس یا رفال کا جو ایر فورس والا ویرینٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یا خاص طور پر کوئی ویرینٹ جو ہے وہ رفال ایم کے حوالے سے تیار کیا جائے گا میرا نہیں خیال کیونکہ اس میں تو پھر آپ کی جو کاؤس ہے وہ انتہائی زیادہ بڑھ جائے گی تو چار ڈول سیٹ والے ویرینٹ جو کہ ایر فورس استعمال کرتی ہے فرانس کی ایر فورس استعمال کرتی ہے انڈیا کی ایر فورس استعمال کرتی ہے وہ ہی انڈیا نیوی کو بھی دے دیے جائیں گے تاکہ ان چار جہازوں کو آپ اپنے کسی ایر بیس سے جو ہے وہ آپریٹ کروا سکیں ان رفال ایم تیاروں کے بارے میں کہایا جاتا ہے کہ کافی زیادہ پارٹ جو ہیں وہ انڈیا کمپنی سے حاصل کیے جائیں گے شروع میں انڈیا نیوی نے جو اپنی ریکوائرمنٹ دی تھی وہ تقریباً 57 ملٹی رول کیریئر بون ائرکرافٹ کی تھی کہ انڈیا نیوی کو تقریباً 57 کے قریب یہ کیریئر بون ائرکرافٹ جو ہیں وہ ریکوائر ہیں یہ انہوں نے ریکوائرمنٹ 2017 میں دی تھی لیکن اب جو انیشل آرڈر جو ہے وہ پلیس کیا جائے گا فرانس کو وہ تقریباً 26 رفال تیاروں کا ہوگا اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ انڈیا اپنے ملک کے اندر بھی ایک ایسا جہاز تیار کر رہا ہے جو کہ ٹوین اینجن ہوگا اور کیریئر بون فائٹر جیٹ ہوگا تو باقی جو 30-32 جہاز بچتے ہیں 57 میں سے وہ انڈیا اپنے جہاز جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ کمی پوری کرے گا اس جہاز کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے اس کو بسیکلی انڈینز کہتے ہیں ٹوین اینجن ڈیک بیسٹ فائٹر تی ای ڈی بی ایف اور اگر آپ اس کی رینڈرنگ بغیرہ دیکھیں تو یہ آپ کو رفال تیارہ ہی لگے گا تو اس سے دو تین چیزیں ہمیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ آنے والے دنوں میں انڈیا نیوی اپنے ایمک 29 کے جہاز جو ہیں ان کو ریٹائر کر دے گی انڈیا نیوی آنے والے دنوں میں 26 رفال ایم تیارے جو ہیں وہ اپنے ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے آپریٹ کروائے گی اور تیس کے قریب یہ تی ای ڈی بی ایف تیارے جو ہیں جو انڈیا اپنے ملک کے اندر تیار کرے گا وہ اپنی نیوی کے ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے اس وقت بسیکلی انڈیا کے پاس دو ایرکرافٹ کیریئر ہیں آئی این ایس وکرم عدیتیا اور آئی این ایس وکرانت آنے والے دنوں میں انڈیا ایک اور کیٹرپل لانچ والے ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر بھی کام کر رہا ہے اس کو آئی بلیو انہوں نے نام دیا آئی این ایس ویشال کا اگلی جو بڑی ایکوزیشن انڈیا نیوی کے لیے ہونے جاری ہے وہ تین مزید سکورپین سب میرینز کی ہوگی اس وقت انڈیا نیوی تقریباً 6 کے قریبی سکورپین سب میرینز جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے ان سکورپین سب میرینز کا آرڈر انڈیا نے دو ہزار پانچ کے اندر پلیس کیا تھا اور اس پروجیٹ کو نام دیا تھا پروجیٹ سیونٹی فائیو کا اور انڈیا نیوی میں یہ کلواری کلاس سب میرینز کے نام سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہیں ان 6 میں سے پہلی سکورپین سب میرین 2017 کے اندر جو ہے وہ انڈیا نیوی میں کمیشن کی گئی تھی اور آخری سب میرین کو 2024 کے اندر انڈیا نیوی میں کمیشن کیا جائے گا اور اس کا نام اندر رکھا ہے ان 6 سب میرینز کے اندر جو ایک بہت بڑی کمی ہے وہ ائر انڈیپینڈنٹ پروپلجن سسٹم کی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دو تین ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ یہ سب میرینز پاکستان کے پانیوں کے نزدیک آئیں اور پاکستان کے یہ جو ایم پی ایز ہیں میری ٹیم پیٹرول ائرکرافٹ ہیں انہوں نے ان کو ہنٹ کیا اور جب یہ سنورکل کے لیے اوپر آئی بھی تھی تب پاکستان نیوی کے ان ایم پی ایز نے ان کی تصاویر بھی کھینچیویں ہیں ان کی ویڈیوز بھی بنائیویں ہیں لیکن انڈیان نیوی جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ڈی ای ڈی او کے اندر ایک اے آئی پی سسٹم جو ہے وہ تیار کر رہی ہے بلکہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تیار کر لیا وہ ہے اور انڈیا کی جو پہلی یہ کلواری کلاس کی سب میرین ہے جس کی میجر ری فیٹ دو ہزار چوبیس کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے تو دو ہزار چوبیس میں بتایا جاتا ہے کہ جب اس سب میرین کو ایک میجر ری فیٹ کے لیے اوپن کیا جائے گا تو اس میجر ری فیٹ کے اندر یہ ڈی اے ڈی او کی طرف سے بنائی گی اے آئی پی جو اس کا جو پروپلجن سسٹم ہے وہ ایک موڈیول ہے وہ اس سب میرین کے اندر فٹ کر دیا جائے گا اور اس سے آئی این ایس کلواری کی جو لیندھ ہے وہ تقریباً دس میٹر انکریز کر جائے گی یہ جو ائر انڈیپینڈنٹ پروپلجن سسٹم انڈیا اپنے ملک کے اندر تیار کر کے کلواری کے اندر لگانے جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے سب میرین کی جو انڈیورنس ہے وہ دو سے تین ہفتے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے خیر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سب میرین کس سپیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے کس کنفیگریشن کے ساتھ جو ہے وہ سمندر میں گئی بھی ہے لیکن پھر بھی سب میرین کا انڈیورنس ٹائم جو ہے وہ دیفنیٹلی انکریز کر جاتا ہے اس دفعہ جو سکورپن سب میرین انڈیا لینے جا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ انڈیا کو نیول کروز میزائلز جو ہیں وہ بھی ڈیلیور کیے جائیں گے یہ بسیکلی سب میرین لانچ لینڈ اٹیک کروز میزائلز ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈین ائر فورس جو اس وقت رفال تیارے استعمال کر رہی ہے ان رفال تیاروں کے ساتھ ساتھ انڈین ائر فورس نے سکیلپ میزائل بھی حاصل کی ہیں ان سکیلپ میزائلوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یوکرین کو بھی دیے جا رہے ہیں یوکرین کو دیے جانے کی وجہ سے اس وقت یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لائم لائٹ کے اندر ہیں تو یہ جو نیول کروز میزائل ہے جو ان نئی تین سکیلپ میزائلز کے ساتھ انڈیا کو ڈیلیور کیا جائے گا یہ بسیکلی ان سکیلپ میزائلز کا سب میرین لانچ بیریانٹ ہے میزائل آلموس آپ کہہ لیں کہ ایک ہی ہے ایک ہوا کے ذریعے سے رفال تیاروں کے ذریعے سے ڈراب کیا جاتا ہے اور اس کا جو نیول بیریانٹ ہے وہ ان سکیلپ میزائلز کے ذریعے سے جو ہے وہ لانچ کیا جا سکتا اس کے علاوہ انڈیا فرانس کے ساتھ SSN کے اوپر بھی ورکنگ کرنے کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اب SSN کیا ہوتا ہے یہ نوکلیر پاورٹ اٹیک سب میرینز ہوتی ہیں دیکھیں ایک ڈیزل الیکٹرک سب میرین ہوتی ہے جس کو SSK بولا جاتا ہے اور ایک نوکلیر پاورٹ سب میرین ہوتی ہے جس کو SSN بولا جاتا ہے اٹیک سب میرینز ہوتی ہیں تو ان کی تیاری کے اندر بھی انڈیا اور فرانس جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سرفیس شپس ہیں ان کے اوپر بھی کچھ ایم او یوز جو ہے وہ سائن کیے گئے ہیں انڈیا کی ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ فرانس کی ایک کمپنی نے جو ہے وہ یہ سائن کیے ہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ دونوں کنٹریز مل کے کوئی سرفیس شپ جو ہے وہ تیار کریں پھر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے پچھلے دنوں امریکہ کے ساتھ ایپ فور ون فور اینجن کی تیاری کے لیے جو ہے وہ ایک معایدہ کیا تھا امریکہ کے یہ فور ون فور اینجن جو کہ جنرل الیکٹرک کمپنی کی طرف سے تیار کیے جاتے ہیں ان کی تیاری اب انڈیا کے اندر کی جائے گی یہ جنرل الیکٹرک کے فور ون فور اینجن جو ہے ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آنے والے لسی اے یعنی کہ جو تیجس جہاز کا جو ایم کے ٹو ویرینٹ ہوگا اس میں استعمال کیے جائیں گے انڈیا اپنے یہ جو تی ای ڈی بی ایف جہاز تیار کر رہا ہے اس کے اندر استعمال کیے جائیں گے اس وقت انڈیا کا جو اپنا ایک ایم کا فیف جنریشن کا جہاز تیار کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی یہ جنرل الیکٹرک کا فور ون فور اینجن ہی استعمال کیا جائے گا لیکن اب اینجن کی دوڑ کے اندرنا فرانس امریکہ کا رائیول بننے جا رہا ہے امریکہ نے تو لیڈ لے لی ہے اس نے کہا کہ یہ F414 انجن انڈیا میں تیار ہوگا اس کا معجدہ بھی سائن ہو گیا لیکن فرانس چاہتا ہے کہ انڈیا جو کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ جہاز پر چیز کرے گا تو فرانس انڈیا کے ساتھ مل کے ایک ایسا انجن تیار کرنا چاہتا ہے جو کہ انڈیا کے 5 جنریشن کے جہاز ایمکا کے اندر استعمال ہو اور اس انجن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا انجن وہ ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے دونوں کنٹریز مل کے جس کی پاور کلاس جو ہے وہ تقریباً 110 کلو نیوٹن کی ہو یعنی کہ یہ انجن جو ہے 110 کلو نیوٹن کی پاور جو ہے وہ پریڈیوز کر سکے اور پھر اس انجن کو انڈیا کے ایمکا جہاز کے اندر جو ہے وہ لیٹر آن لگا دیا جائے اس پروجیٹ کے اوپر کام جو ہے وہ انڈیا کی ڈی آئی ڈی او اور فرانس کی طرف سے سیفران کمپنی جو ہے وہ 2023 کے انڈ میں سٹارٹ کر دے گی پھر انڈیا نے فرانس سے کچھ ہیلیکاپٹر انجن جو ہے ان کی بھی ڈیمانڈ کی ہے بسیکلی کو پروڈکشن جو ہے وہ ان کی سٹارٹ کی جا سکتی ہے انڈیا اس وقت ایک ملٹی رول ہیلیکاپٹر پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے جس کے لیے سیفران کمپنی کے ہیلیکاپٹر انجن استعمال کیے جائیں گے پھر انہی ہیلیکاپٹرز کا ایک نیبل ویریانٹ ہے جس کو وہ ڈیک بیس ملٹی رول ہیلیکاپٹر کے نام سے جانتے ہیں ان کے اندر بھی یہ سیفران کمپنی کے ہیلیکاپٹر انجن استعمال کیے جائیں گے تو بسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دورہ تھا اس میں 99% جو کام ہے وہ انڈین نیوی کے حوالے سے کیا گیا اور انڈین نیوی کے لیے اس پورے دورے کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں رکھی گئی ہیں تو دوستو یہ تھی ایک ویڈیو ہے انڈیا اور فرانس کے درمیان جو نئے دفاعی معایتیں ہونے جا رہے ہیں ان کے اوپر ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رہا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ